بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو پہلے الکی پیاس سناری کر لیں اس کے بعد آپ اس میں تماتر اور لسن ادرک ڈال دیں وہ اس کو لسن سناری اندرک بونے اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے چکن کرائیاں بنا رہے ہیں تو جو جیسے جیسے چیزیں ایڈ کریں گے ابھی دیکھیں جی پیاس اور لسن ادرک ٹوماٹر سبز مرچوں کا مسالہ تیار ہو گیا ہے ابھی اس میں میں ہل دی شامل کروں گا نمک شامل کروں گا سکہ دنیاں زیرا جو بھی مسالے ہوں گے میں اس میں شامل کر کے رائے مسالہ ڈال کے اس کو تھوڑی دیرور بونوں گا اس میں دی ایڈ کروں گا اس میں چکن ایڈ کروں گا بونے کے بعد جب یہ تھوڑی تیار ہو جائے گی پھر اس کو بعد آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس میں میں نے گرم سالے وغیرہ سکہ دنیاں ایڈ کر دی ابھی ہم ہل دی ڈالنے لگے ہیں اس میں اس میں ہل دی ڈال ہو جائیں تقریباً دو کلو گوش میں ڈیڑ چمائی ڈال لیں ہم نے ایک چمائی ڈال لی ہوا ہمارا گوش کو رکھا ہم نا اس صاحب سے نا اس میں نمک آپ ڈالیں گے دو کلو چکن میں دو کھانے کی چمچ درمیان ہے آدھا اور ڈالیں اس میں آدھا دو کلو چکن میں ایک کلو چکن میں آپ ایک کھانے کا چمچ تقریباً آدھا ڈال لیں ابھی اس میں میں سرکا چلی سوس اور سویا سوس ڈالوں گا ایک ایک چمچ تقریباً ایک ایک ڈکن چلی سوس ڈال لی ہے ابھی اس میں میں سویا سوس سویا سوس بھی ڈال لی ہے ابھی میں اس میں سرکا ڈال رہا ہوں پیارے دوستو اس میں میں نے چکن ایڈ کی ہے اور اس میں میں نے چلی سوس سویا سوس اور سرکے کا ایک ڈکن ایڈ کیا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں چکن ڈال کی کبھی میں نے بھولنا ہے تو جب یہ تیار ہوگا تھوڑی جرمی میں پھر آپ کو دکھائیں اس میں میں نے چکن کڑائی مسائلے کا ایک ڈاکڑ تقریباً یہ دو کلے کے تھی مر گئے اور اس میں میں نے ایک چمچ سے تھوڑا سزائے نمک ڈالے ڈے ڈکن سرکے کا تقریباً اور ایک ایک چمچ چلی سوس اور سیاہ سوس اس میں ڈال ہے اب اس کو میں پکا رہا ہوں اس کے مرگی کا پانی اس سے جب خوشک ہو جائے گا آئل نکلنا شروع ہو جائے گا اس سے تو پھر اس میں میں دی ایڈ کروں گا مزید اور دیل کے لیے پکھاؤں گا آخر پہ میں اس میں مکھن ایڈ کروں گا اور مکھن ایڈ کرنے کے ساتھ اری مرچیں ادرک کٹی اور دھنیاں ڈال کے اس کو میں دھما لگا رہا ہوں اور بہتری چکن مکھن اکڑائی تیار ہو جائے جب مرگی اپنا پانی چھوڑ دے بلکل خوشک ہونے کے قریب جائے بوٹیاں گلنا شروع ہو جائے اس کے بعد اس میں دی ایڈ کرنا ہوتا ہے پھر تھوڑی ایڈ پکانے کے بعد یہ بلکل تیار ہو جائے گی پھر اس میں ہم مکھن ڈال کے سبز دھنیاں کٹی مرچیں اور ادرک کٹی ہو یہ ڈال کے ہم اس کو دھما لگا لیے تو تقریبا میں نے ادا کلو دھنیاں ڈالیاں سندرہ میٹھتا ہے تقریبا یہ پکھائیں گے اور کھا لو اس کو پھات کر یہ بلکل تیار ہو جائے گی کھا لو پڑ کے لئے بلکل تیار ہو جائے گی کیا پہلے میں نے اس کو بنے پوٹل پئیسالی سوٹ میں یہ تیار ہوجاتے ہیں دیکھیں جی یہ اس کا فائنل ہے اس پلکل مرگی تیار ہوگی ہے اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا اب اس میں ہم مکھن ڈالیں گے اور آئل پہلے ہم نے تھوڑا کامی ڈالا تھا کیونکہ اس میں ہم نے مکھن بھی ڈالنا تو ڈال دیں اس میں مکھن اور اس نے اب ابھی مکھن کے ساتھ ہری ہیٹ کے دمیاں اور اگر اس نے کٹھو یہ اس میں میں آئل کرویا اب اس کو میں دھنا لکھا رہا ہوں اور تک میں دھنا کے بعد یہ پھر دیکھیں جی یہ بلکل چکن کڑائی تیار ہوگی ہے اس کی اوپر میں نے خوبصورتی کی لیے پھر دنیا اور سبیز میرچیں اور ادرکال کاسا چھڑکاؤ کر دیئے یہ اس کو میں نے ڈونگے میں نکال لیے اور زبردست یہ چکن مکھنی کڑائی تیار ہوگی ہے سلام鐺 سلامتیru سلامتی概